ایک پتھر جو بہت زیادہ ملیوان ہے آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے ایک دن بیٹا اپنے پتا جی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پتا جی میرے جیون کا ملیو کیا ہے اور ان کے پتا جی اسے ایک پتھر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اگر تم اپنے جیون کا ملیو جاننا چاہتے ہو تو اس پتھر کو لے کر بجار چلے جاؤ اور اگر کوئی قیمت پچھے تو ایک سبت بھی نہ کر اپنی دو انگلیاں اٹھا دینا اس لیے لڑکا ویسا ہی کرتا ہے جیسا اس کے پتا جی کہتے ہیں اور بجار چلا جاتا ہے وہ ادھر ادھر گھومتا ہے اور ایک بڑی عورت اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ پتھر کتنے کا ہے لڑکا سبت بھی نہیں کہتا اور اسے دو انگلیاں اوپر اٹھا دیتا ہے اور محلہ کہتی ہے دو روپے میں لے لوں گی وہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے اپنے پتا کے پاس چلا جاتا ہے بجار میں ایک بڑی عورت تھی وہ مجھے پتھر کے لیے دو روپے دینا چاہتی تھی اور پتا کہتا ہے بیٹا اگلی جگہ جو میں چاہتا ہوں کہ تم میوزیم جاؤ کوئی اگر قیمت پوچھے تو سب بھی نہ کہ کر اپنی دو انگلیاں اوپر اٹھا دینا تو بیٹا پتھر لیتا ہے اور سنگرالہ چلا جاتا ہے لگ بک بیس منٹ کے بعد ادھر عمر کا آدمی جو لڑکے کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے صاحب یہ پتھر کتنے کا ہے لڑکا سب بھی نہیں کہتا اور دو انگلیاں اوپر اٹھا دیتا ہے اور آدمی کہتا ہے دو ہزار روپے میں خریدنا چاہتا ہوں لڑکا بھاگا بھاگا اپنے پتا کی جی کے پاس گھر چلا جاتا ہے پتا جی سنگرالہ میں ایک آدمی دو ہزار روپے میں پتھر خریدنا چاہتا تھا ٹھیک ہے بیٹا آخری جگہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک پتھر سنگرالہ میں جان ٹھیک ہے بیٹا آخری جگہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کیمتی پتھر کی دکان پر جاؤ پتھر لے کر اندر چلے جانا اگر کوئی قیمت پوچھے تو سب بھی نہ کہہ کر اپنی دو انگلیاں اوپر اٹھا دینا اس لیے بیٹا کیمتی پتھر کی دکان پر چلا جاتا ہے کھوجنے کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے اندر ایک بڑا آدمی بیٹا ہوتا ہے اور جیسے بڑا آدمی پتھر کو دیکھتا ہے وہ اوپر کتھا ہوا چلا آتا ہے چلا کر کہتا ہے تمہارے پاس وہ پتھر ہے جس کے لیے میں نے جیون پر راہ دیکھی ہے جس کے میں نے جیون پر ڈھنڈا ہے آپ اس کے لیے کیا چاہتے ہیں یہ کتنے کا ہے لڑکا ایک بھی سبد نہیں کہتا اور اپنی دو انگلیاں اوپر اٹھا دیتا ہے اور بڑا آدمی کہتا ہے 20,000 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں وہ کتا ہے اور بھاگتا بھاگتا اپنے پتا کے پاس چلا جاتا ہے قیمتی پتھر کے سٹور میں بڑا آدمی مجھے پتھر کے لیے 20,000 روپے دینا چاہتا تھا تو اس کے پتا کہتے ہیں تم نے دیکھا بیٹا کیا تو میں سمجھ آیا کہ تمہارے جیون کا ملیہ کیا ہے جیون اس بارے میں ہے کہ آپ خود کو کہاں رکھتے ہیں آپ تی کر سکتے ہیں کہ آپ 2 روپے کے پتھر بننا چاہتے ہیں یا پھر 20,000 روپے کے پتھر کچھ لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ سب کچھ ہیں اور کچھ لوگ آپ کو صرف ایک وستو کی طرح استعمال کریں گے اور ان کے لیے تم کچھ بھی مائنے نہیں رکھو گے تو یہ تمہارے اوپر ہے بیٹے کہ تم اپنے جیون کا ملیہ کیا تی کرتے ہو